السلام علیکم دوستہ ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے وائی ٹی سٹوڈیو میں موجود آر پی ایم آپشن کی آخر یہ کیا ہوتا ہے یوٹیوب نے اس کو وائی ٹی سٹوڈیو میں کیوں دیا ہے اور یہ جو ہے ہمیں کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے تو آپ کو مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو یوٹیوب کے حوالے سے اس طرح کی ویڈیوز ریکھنے کو حاصل ہوتی رہیں دوستو یاد رکھیں ہم لوگ سی پی ایم کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ وائی ٹی سٹوڈیو میں موجود آر پی ایم کی بات کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے بھی یہ بات ذہن میں رکھنی ہے دوستو یوٹیوب پر جو ہے آر پی ایم کو بہت زیادہ سرچ کیا جاتا تھا جس وجہ سے یوٹیوب کی ٹیم نے اس کو وائی ٹی سٹوڈیو میں جو ہے اس آپشن کو ڈال دیا ہے اور اس کا جو مطلب ہے وہ میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں جہاں پر آپ کو سائٹ میں جو سکرین شو ہو رہی ہے جہاں پر اوپر جو ہے آپ کی ویڈیوز کے ویوز آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اس سے نیچے جو ہے آپ کو ایک آپشن دکھائی دے رہا ہے آر پی ایم کا یعنی کہ آر پی ایم کا مطلب ہے ریوینیو پر مائل یعنی کہ آپ کو جو اوپر ویوز دکھائے گئے ہیں اور نیچے جو آپ کا آر پی ایم ہوگا وہ ہوگا زیرو پوائنٹ فائیو یعنی کہ ہاف ڈالر یا پھر ون پوائنٹ زیرو یعنی کہ ایک ڈالر اس کا آسان الفاظ میں میں آپ کو بتا دوں کہ یعنی کہ آپ کو ہزار ویوز پر کتنا جو ہے آپ نے ریوینیو جنریٹ کیا ہے کتنے ڈالر آپ کو ملے ہیں وہ آپ نے آپ کو جو ہے آر پی ایم میں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں یہ ہوتا ہے آر پی ایم کا مطلب اور یہ چیز جو ہے اگر آپ نے ریوینیو زیادہ یہاں سے آپ کو آپ کا ریوینیو جو ہے وہ جنریٹ کرنے بھی بہت زیادہ مدد ملتی ہے کیونکہ اکثر اوقات تو ایسا ہوتے ہیں کہ میں کیورٹس کا پتہ نہیں ہوتا کہ کونسا کیورٹس زیادہ رینک کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو ہزار ڈالر پر کتنا ریوینیو جنریٹ ہو رہا ہے تو آپ وہ کیورٹ چین کر کے بھی اپنا ریوینیو جو ہے وہ آسانی کے ساتھ زیادہ کر سکتے ہیں انکریز کر سکتے ہیں یہ ہوتا ہے آر پی ایم کا مطلب جو کتنے بڑی ویڈیو نہیں تھی امیل کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا کا بہت شکریہ اپنا خیال رکھیں مجھے اجازت دیجئے فی امان اللہ